hi guys assalamualaikum this is me wakar rahmat and you watching tw information تو guys اب سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں حیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں guys آج 23rd March ہے اور روزہ اور افتاری کے بعد اب ہم زور میں جا رہے ہیں زور میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کام کیسا رہتا ہے تو جائے گا کہیں نہیں اس ویلا کوئنٹ تک دیکھئے گا اگر تو آپ کو کسی بھی رائٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن درکار ہے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجئے گا ہم ہر کمسٹ کا میں ضرور جواب دے رہا ہوں آپ سب کو مرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو مجھے پتا ہے آپ نے لائک تو کر دیا ہوگا چل چوٹا so thank you friends یہ تب ہی پر تھا مارا باکس فرس رائٹ آ چکی ہے ٹائم اس وقت ہے 6 بچ کے 850 منٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم نے پک کرنا ہے محلہ واتر ورکس سے اور ڈراب کرنا ہے گوتبور روڈ میں ان کی پک اپ لوگیشن 800 میٹر بھی ہے اور 4 منٹ کا راستہ ہے سو لائٹس کو فین جیتا بھی پر تھا ہم پک اپ لوگیشن پر پہنچ چکے ہیں ڈیم اس وقت 7 بچ کے 2 منٹ ہو چکے ہیں ان کی پک اپ لوگیشن ہے 5.1 کلومیٹر 800 منٹ سو لائٹس کو جیتا بھی پر تھا ہم نے رائٹس کو کر دیا ڈراب اس وقت ہے سات بچ کے 14 منٹ ہو چکے ہیں اس وقت پاپڑی چاٹر شادی بیاپ ہے ہماری دو بات آس ہل کرے سپنگ جیتا بھی پر تھا ہی کوئی نیکس رائٹ آتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں اس وقت آپ میں گوتھ پور میں کھڑے ہیں یہ گوتھ پور پکا رہا ہے بہت سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور یہ والا روڈ سیدھا لاریٹے کو جا رہا ہے جیتا بھی پر تھا ہمارے پاس نیکس رائٹ آ چکے ہی آئی ٹائم میں اس وقت سات بچ کے 38 منٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم نے پک کرنا ہے پکا کرنا روڈ سے اور ڈراب کرنا ہے جنرل پاس ٹرینڈ پہ ان کے پک اپ لوکیشن 2.4 کلومیٹر اور 5 منٹ سولار سکو فرینڈ تو بھی برد ہم پک اپ لوکیشن پہ پہ پہنچ چکے ہیں ٹائم اس وقت سات بچ کے 42 منٹ ہو چکے ہیں دراب آپ لوکیشن 3.6 کلومیٹر اور 14 منٹ سولار سکو فرینڈ یہ تو بھی برد ہم نے رائر کو کر دیا ڈراب اس وقت سات بچ کے 49 منٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹر دا رائیڈ اب آپ نیکس رائیڈ کا بیٹ کر رہے ہیں جیسے کو نیکس رائیڈ آتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں اس وقت ہم سیال پولڈ آریاد میں موجود ہیں کشمیرور سے سیال پولڈ آریاد تک یہ رائیڈ لے کر آنی تھی یہ تو بھی برس گا رہا چکا ہوں آج میں نے ڈیٹ گھنڈا کام کیا ہے ان ڈیٹ گھنڈے کے اندر مجھے دو رائیڈز ملی ہیں جو کہ میں نے کمپلیٹ کر لی تھی اس کے بعد مجھے ایک کام تھا وہ کرنا پڑا آج ہم نے ٹوٹل کتنی ارننگ کی ہے یہ جاننے کے لیے ہم موو کر دیں اپنے موبائل پون کی سکرین پر انٹرائیو کو کر لیا آن آج ہماری ٹوٹل ارننگ ٹو ہنڈرٹ فٹی بان روپیز ہوئی ہے اور ہمیں دو آڈرز لگے ہیں آج پر کلومیٹر آج ہمیں ٹھلٹی نائن روپیز پڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے جو آیوریج ملی ہے وہ ہے سکس پوائنٹ تھری کلومیٹر گئی سو گائز دو آڈرز کے اندر دو ہنڈرٹ فٹی بان روپیز کا کام بہترین ہو گیا اس کے علاوہ سرویس چارجز ٹوٹی سیمڈ روپیز ہیں جو کہ میرے بیلنس سے کٹ چکے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی اندرائیف کمیشن نہیں کٹ رہی جبکہ اندرائیف کمیشن کٹ رہی ہے لیکن وہ ہماری ٹوٹل انکم میں شوہ نہیں کر رہی جیسے کہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ نیٹ انکم نوٹس نے بتایا ہوا کہ یہ آپ کو نیٹ انکم جو آپ کو ملنے والے پیسے ہیں جبکہ ان دونو آڈرز کی ٹوٹل انکم ٹوہنڈرڈر سیمڈی نین روپیز ہے جس میں سے اس نے اپنے سرویس چارجز مائنس کارڈ کے ہمیں نیٹ انکم بتائی ہے ٹیڑھ گھنڈے کے اندر دو سو چارس روپے کا کام بہتر ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے انشاءاللہ انہے والے دنوں میں کام بہتر ہو جائے گا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کلین ٹرائپ کے پر اپراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سے لوگ رائیڈر کو لوکیشن پر بلاتے ہیں اور لوکیشن پر بلانے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے میڈیسن یا ہم نے کوئی یونیفارم وغیرہ پرچیز کرنا ہے جس کی آن لائن پیمٹ ہے وہ آپ آن لائن پیمٹ سینڈ کر دیں اور وہاں سے آپ یونیفارم لے کر ہمیں دے دیں اور جب آپ ڈراب آف کریں گے تو ہم آپ کے چارجز آپ کو پی کر دیں گے رائیڈ کے چارجز بھی جو آپ نے آن لائن پیسے سینڈ کی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جیسے ہی رائیڈر پیمٹ سینڈ کرتا ہے اس کے بعد نہ تو اس کو کوئی یونیفارم دیا جاتا ہے نہ ہی کوئی ڈراب آف وغیرہ پرچیز بتائی جاتی ہے جب رائیڈر کالز کرتے ہیں اس کا سیل نمبر اور ہوگا اور وہ آپ کو کچھ جیس کے اشبو کر رہا یا ایزی پیسے کا نمبر کوئی اور بتائے گا ہے اگر تو آپ کے ساتھ ایسا ہو تو فوراں ہی وہ آپ رائیڈ کینسل کر دیں صرف اور صرف آپ اس صورت میں پیمٹ سینڈ کریں کہ جب آپ کے پاس پسنجر مجود ہو پسنجر کو آپ تب تک نہ چھوڑے جب تک وہ آپ کے پیسے آپ کو نہیں دے دیتا اس کے علاوہ آپ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی بیکری کی رائیڈ کرواتے ہیں کہ آپ نے کیک پرچیز کرنا ہے اور ہماری ڈراب آف لکیشن پہ دے دینا ہے وہ آپ کے لئے پھر بھی کارا مید ہے کہ آپ وہ لے سکتے ہیں رائیڈ ہاں اس کے علاوہ کوئی کھانے پینے کا گثمان اگر آپ لیتے ہیں اس کی آپ پہ مرسین کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا آپ سے یہ وہ سمان پک کرنے والا ہوتا ہے تو آپ اس صورت میں ایسی پیمٹ کریں کہ وہ آپ سمان اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکیں جس میں آپ کا نقصان کم سے کم ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں جہاں کسی بھی شاپ کے اوپر یا تو کسی بھی طرح آلین کوئی بھی پیسے سنڈ نہیں کریں میرے ساتھ سے قسم کا فراد ہو رہا ہے وہ جاننے کے لئے آپ کمل میری ویڈیو واج کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ گائیڈ بھی کرتا رہوں گا اگر تو آپ مجھے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کے دین میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے ضرور کر سکتے ہیں میں